دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی قوز ہونا چاہیے دیکھیں ہمارا جو دین ہے اگر ہم اس میں تھوڑا سا بھی یقین رکھ لیں مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پچھلے جو کئی ڈیکیڈز ہیں ابھی میں کئی دفعہ یہ میں سن رہی ہوتی ہوں اس کا جواب دینے کا دل نہیں کرتا لیکن میں صرف اس لیے جواب دینا چاہتی ہوں کوئی پوچھتا ہے کہ اگر یہ نمل کے لیے فانڈریزنگ کر رہے ہیں تو شاید یہ پیسے چوری اپنے گھر بھی اسی میں بنا رہے ہیں اپنی زمینے بھی اسی میں خرید رہے ہیں لیکن ہاں کمائی کے لیے تو بالکل کر رہے ہیں لیکن کہاں کی کمائی دو کمائی ہے کہ دنیا میں بنانی ہے اب اس عمر میں آ کے اس دنیا کے لیے ہم نے کیا چاہیے ہمیں عمران خان جو ہمارے بھائی ہیں وہ کئی دفعہ کہتے تھے کہ پہلے آپ حساب کر لو آپ کو اس دنیا میں کتنا چاہیے ہوگا بیسک زندگی گزارنے کے لیے جب وہ پورا ہو جائے کہ اس قبر میں تو ساتھ لے کر نہیں جانا اور یہ اگر ہمیں یقین ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم نے قبر میں نہیں لے کر جانا آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو میں نے ایکچولی پھر ایک دن حساب لگایا تھا تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرا جتنا خرچہ حالانکہ میں جتنی میند کر رہی ہوں کام میں لیکن خرچہ تو میں اتنا ہی کرتی تھی جتنا سال کا ہوتا ہے ایک آپ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے میں ایک سوری گائیڈ لائن دے رہی ہوں ضرور پیچھے دس سال اپنا خرچہ دیکھ لیں آپ اس سے زیادہ نہیں جائیں گے جو مرضی ہو جائے آپ کا ایک پیٹرن ہوگا پھر آپ آگے دیکھ لیں زندگی میں چلیں آپ اپنے پروبابلیٹی نکال لیں اگر کل اللہ تو اگلے سانس کا نہیں پتا ہے لیکن یہی انسیکیورٹی ہوتی ہے نا ہم کیوں جمع کر رہے ہیں کہ ہمیں انسیکیورٹی ہے پتہ نہیں ہمیں آگے کام آئے گا تو پھر آپ اپنے اگلے دی تی سال گن لیں چلے چالی سال گن لیں کتنے میں ڈیٹھ سو سال تو رہنا نہیں ہے نا اس عمر میں آکے بیس تی سال میں اس کیا پیسے حساب جب وہ میرے پاس پیسے ہیں تو میں کام کیوں کروں میں جا کے پیسے کیوں کماؤں ہاں لیکن اگلی جہان کے لیے تو کرنا چاہیے نا تھوڑا بہت اگلی جہان پہ بھی تو مجھے جا کے کچھ پلوٹ الوکیشن انسان مانگتا ہے نا کہ اللہ تعالی میرے سے راضی ہو جاؤ مجھے تھوڑی سی جگہ دے دینا جنت کا ہی ٹارگٹ ہے نا ہم سب کا اللہ تعالی نے کہنا جنت کمانی کام کرو اس کے لیے بھی تو اللہ نے کہا مفت کوئی نہیں انٹر کر سکتا آپ نے نمازیں اپنی پڑھنی ہیں آپ نے زکاة دینی ہے زکاة کیا چارٹی آپ نے اپنا حج کرنا کیوں پورا حرم بھرا ہوتا ہے کیونکہ آپ اس دنیا کے لیے تو نہیں کمانے گئے نا آپ اگلی دنیا کے لیے انویسمنٹ ہی کر رہے ہیں نا کہ میں حج کروں گا اپنا تو اگر ہم نے اگر مانیٹی ٹرمز میں ان ٹرمنالوجی کو لینا ہے تو میں اسی میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ نے پیسوں کی بات کی کہ وہ آپ ریٹرن آن انویسمنٹ مانگ رہے ہیں نا جب آپ حج کر رہے ہیں پھر آپ زکاة دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ میں نے انویسٹ کیا بھی تو مجھے اس کا ریٹرن آگے دینا تو ٹائم بھی اسی لیے دے رہے ہیں نا ٹائم تو اپنا ہی ہے نا جس کے پاس پیسے نہیں ہے وقت تو دے سکتا ہے نا دیکھیں ہمارے گھروں میں جہاں امران خان آپ پوچھ رہے ہیں کہ امران نکان یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہم نے تو گھروں میں یہ دیکھا ہے تو اگر آپ اپنے گھر میں یہ نہیں بتائیں گے بچوں کو کہ تمہاری کوئی ذمہواری بھی ہے اور ریٹرن آن ابھی انویسمنٹ کرو ریٹرن آگلے جہان میں ملنا ہے مونٹری ٹرمز ہی ہیں نا یہ ساری اس دنیا کی جو ٹرمینولوجی ہے آپ اتنی بڑی بلڈنگ پیچھے کھڑی بھی ہے قبر میں تو ساتھ جانی نہیں ایک کپڑے میں جانے ہم نے تو پھر اگلی جہان کے لیے انویسمنٹ کیوں نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی میں تو آپ سب سے پوچھوں گی تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دل آگیا ہے اتنا دل آگیا ہے ایک ایسے پروجیکٹ پہ کہ آپ پوچھتے ہیں سٹرگل ہے میں کہہ رہی ہوں میں خوش قسمت ہوں کہ اپنے بھائی کی وجہ سے ایسی ایک ڈریم اور اپرچونٹی ہے کہ جس میں آپ کمائی بھی کر لیں اور اور آپ آپ کو اتنی اس کے اندر کیا کہتے ہیں ریوارڈنگ ہو اور آپ انجوائی بھی کریں مطلب یہ ریوارڈی ہے نا تو یہ تو بڑی خوش قسمت ہی ہے لیکن ہر گھر میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے نانا نے کالج بنایا تھا جلندر میں لڑکیوں کے لیے مسلمان لڑکیوں کے پہلا گرلز کالج جلندر میں اس لیے بنایا تھا کیونکہ مسلمان لڑکیاں کہ میری والدہ کہتی تھی کہ دوسری وہاں جا کے کالج میں اگر میں گئی تو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے تو انہوں نے مسلمان لڑکیوں کے لیے گرلز کالج بنایا جو جو قائد آزم اس کی اوپننگ کرنے آئے تھے میری خالہ تھی گرل گائٹ کی کمیشنر تھی میرے جو چچا تھے وہ ٹی بی اسوسییشن کے انہوں نے فارم کی بنائی اسوسییشن میرے والد نے پاکستان ایجوکیشن سوسائیٹی بنائی تو کئی لوگ ہوں گے جو میرے خیال میں جو گوائی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی تھی میرے والد نے کہ ہم سکولرشپ ہزاروں میں ہزاروں میں انہوں نے سکولرشپ بانٹی ابھی بھی ہم سکولوں کے لیے سکولرشپ چلاتے ہیں تو ہماری والدہ نے سوسائیٹیز بنائی کہ سفید پوش رسدار ہوتے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے تاکہ پتا نہ چلے تو یہ تو وہ فاؤنڈرز ہیں تو آگے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو یہی سیکھتے ہیں کہ ہم نے ان سے بہتر کیسے کرنا ہے تو اگر وہ گاڑیاں گن رہے ہوتے کہ ان کے پاس چار گاڑیاں تو شاید ہم کہتے ہیں ہمارے پاس داس ہونی چاہیے لیکن انہوں نے ایک کالیج بنایا ہے میرے خیال میں امران خان نے سوچا ہوگا میں اس سے بھی بڑا بناوں تو یہ مقابلہ بھرا تو نہیں ہے تو گھر میں اگر آپ دینا سیکھ لیں بچوں کو سکھائیں ہمیں اپنے بڑوں سے یہ آیا ہے کہ آپ اس پہ فقر کریں اور امران خان اس کو ایک اور لیول پہ لے گئے تو کتنے خوش قسمت ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے ہیں ماں باپ بھی ان کے خوش قسمت ہیں اور ہماری خوش قسمت یہ کہ ان کی وجہ سے ہمیں موقع مل رہے